ٹیم انتہائی محدودی جنہ حسین دا ذکر اولا محدودی چھ میں بہت اختصار نال انشاءاللہ بشرت زندگی تفصیل گزارش کریسا ہر مجلس پاک تو پہلے ایک جملہ دھاران جو ذکر دا مقصد قطن کسا دا دل دکھامنا مقصد نہیں ذکر دا مقصد ہے کہ جو بیان کیتا جائے خطیب و وائز دا ایک حتیج قرآن ہوئے دو جی حتیج پیمبر دا پاک فرمان ہوئے چھ حق دا پیغام قوم تک پہنچ جائے اے ممبر دل جوڑن واسے سے جائے جاندے دل دوڑن واسے نہیں سے جائے جاندے اجازت ہی نہیں میں گزارشات کریں چھ قرآن پاک رحمان دی طرفوں ایک حادی بنکی آیا اور قرآن پاک دی طلاوت کرنہ رزق چیزافہ ہوندے قرآن دی طلاوت نال شکلن خوبصورت ہوندی قرآن دی طلاوت نال مرحومین دی بخشش ہوندی قرآن دی طلاوت نال قربارچ اضافہ ہوندے قرآن دی طلاوت نال گھرے لو جھگڑے پریشانیاں مکدیاں تائد کرو نا جی گلٹھی کرنے جی یعنی اس تو آسان ترجمہ کرنے قرآن خالق اور مخلوق دی ترمیان ایک رابط دا ذریعہ ہے عباد و شاد رہو بہت مہربانی جی یعنی خالق اور مخلوق دے ترمیان ایک رابط دا ذریعہ قرآن ہے اور میں پہلے جملہ کا قرآن ہر کس ان فیدہ نہ دے سی قائنات نبیہ کے آل قرآن و علی و علی مال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے وہ سبندن قرآن دے تلاوت دے فیدہ دے سی جس دے دل و چنات کے قرآن علی دی ولا ہوئی عباد و شاد رہو جس دے دل چال محمد دی ولا نہیں قرآن کا تن فیدہ نہ دے سی آواز میری ٹھیک مہنچ رہی چی زبان دے سمجھ بھی آ رہی ہے جی جزاک اللہ جی قرآن اس نو فیدہ دے سی جس دے دل چنات کی قرآن دے ولا ہے جی آئی دے دن دے نسبت نال ایک پیغام ہے پھر میں مسائح پڑھتا جی میں جی آیا مجیدہ تلاوت کی تھی قائنات نبی دین اسلام پہنچا رہے جی دین ہے اللہ دا پہنچایا مصطفیٰ بچایا امام عباد و شاد رہو تھوڑے جی مت کریں سوچیں تو سدوا کرنے بزرگان جڑے بیٹھے ہو دین دا مالک ہے اللہ پہنچانا لا مصطفیٰ بچانا لا امام اس تو سوکھا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے تیرے زین دے قریب آ کے بات کراں جس دا دین او لا الہ الا اللہ جس پہنچایا او محمد رسول اللہ تیرے بچایا او ہے علی و علی اللہ سارے بولو حیدری جس دا دین او بے اے بے جس پہنچایا مصطفیٰ او بے اے بے تیرے بائی لڑنے جھگڑنے کی امتی ٹیمی تھوڑی زندگیا اے دے بچا اپنے آپ نو سلجن اور سلجان سمجھن تے سمجھان دی کوشش کر جس دو دین دا مالک بے عیب ہے اور دین پوچانا لا مصطفیٰ بے عیب ہے بعد از محمد مصطفیٰ امام بھی اوئی ہو سی جس دا اللہ اور محمد دی طرح بے عیب ہویا اب آدو شاد رہو بہت شکریہ جی اس سے دین اسلام دے تبلیغ کائنات دے نبی فرما رہے ہیں دین توحید بھی ہے رسالت بھی ہے قرآن بھی ہے ماں پہ اداحیاء بھی ہے چھوٹے نڑ پیار بھی ہے اصول فرو سارا کچھ دین وچ موجود ہے لوگاں بیک ہے جی بہت زیادہ فیدہ ہو رہے ہیں لوگ قریب آکے یا رسول اللہ توڑی بڑی میرمانے تو سا جہالت چکاڑ کے علم علی پاس سے لے کے آگئے تو سا دوزہ کی چکاڑ کے سن جنت علی پاس سے لے کے آگئے تو سا سان گمرائی چکاڑ کے اچھائی علی پاس سے لے کے آگئے یا رسول اللہ ساڑی خیش ہے دیرم دینار سونا چاندی اسی توان کوئی اے دین دے دس سمدہ کو عجر دے منہ چانے آن قائنات عظیم رسول نے فرمایا کہ دین ہے اللہ دا دس رہا میں بولنا تے تسا میں تے جملے دے منہ نا جی اسے قائنات نبی فرمایا میں اس دین دے عجر تواڑے کل نہیں منگ دا اس دین دے عجر من علا کل شین قدی عطا کرے سی ترہ چار دنوں پھر جناب آگے جو تو تیسری دفعہ اے آئے لوگ کٹھے ہوکے علا کل شین قدی رکھے قل لا اسعالکوم یہ رسول ان کو کہہ دو میں کوئی تم پر سوال نہیں کرتا اللہ المودت فی القربہ دین اسلام کی عجرت کا ایک ہی سلہ ہے اگر مجھے تم دو وہ ہے مودت فی القربہ میرے قربہ سے مودت کر لو دین اسلام کی عجرت ادا ہو جائے گی میں توڑے ٹیمز آیت نہیں کر رہے جی دین اسلام دے عجرت ادا ہو جائے گی تو ساں مودت فی القربہ اس ممبر پاک تے بھی قربہ تو مراد پنچ ہستیاں لئے جاں دیا مگر میرا سرکار دے علم تے ہاتھ تے جڑا عربی سوج بوجھ رکھ دے ادھے واسطے آئے آسان ہو جائے دا لفظ قربہ پنچ ہستیاں واسطے نہیں آن دا لفظ قربہ ایک مستور واسطے آن دا جو مصطفہ کے بہت قریب ہے قرآن دنگاہ وچ وہی قربہ ہے بولو دو سہی نا اب آدھے شاد رہو بہت مہربانی جی بس آئی دی اس مجلس پاک یہ تھوڑے ٹیم ایج میں ایک پیغام ایک میسج ہے روحانی ذہنی چھ رکھو تے انشاءاللہ بشرت زندگی جو مصطفہ کے بہت قریب ہے اسی کو قربہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں بندے چونکہ ممبر دے توسل نال شیعہ سنے بھائی بیٹھے ہو پیغام باہر جا رہا ہے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہو سکتے ہیں بندے آکھنج محمد مصطفہ دے قریب ہیں بابا میں ایک جملے چیزہار کرنا چاہنا آدم علیہ السلام تو لاکہ عیسی علیہ السلام تک نبی بیٹھی ہوں اچانک محمد مصطفہ آجان مصطفہ دے آمد تے آدم تے واجب محمد استقبال کرے والدہ صحیح رہے ابراہیم عیسی موسیٰ تے واجب ہے ہوٹکے محمد مصطفہ دے استقبال کرے بھائیم اس بہت بڑے نگری میں جملہ دے رہے ہیں جزاد دیامت سوالک نبی اٹھن اس نے محمد مصطفہ دے جزاد دیامت خود مصطفہ اٹھن اس نے قربا کھا جاندہ ہے مہربانی جی یہ دا مطلب قربا ہے حسنین باز شاہ دے پاک امڑی پورے دین اسلام دے اجرت ہے مودت فی القربا اس سیدہ دے مودت اس سے موضوع تھے اشرے گزر جاندین اک کو اپیل کردان دنیا چھوڑن تو پہلے حسنین دے امڑی دے مودت ضرور کر ساڑھا کسنا کوئی میرے بھی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اسے سلجی قومہ اسے محبت دادامن پھیلا کے ملکج پھیر رہے ہیں ساڑھے دل چالے محمد دے محبت ہے ساڑھے کسنا کوئی لڑائی نہیں ساڑھے کسنا کوئی جھگڑا نہیں اک کو اپیل کردان بندی ادرا صحاب نو مندے نہیں مندے میں اپیل پہ کردان میرا علم تے ہاتھیں میں تنگواہ بنا کے گل کر رہے ہیں سیدہ بھین بھرادہ زوارہ علی و بطولنا نسبت میری ہے نا میں سید ہوں دے ناتی حلف دین وقت تے یار جی اسی ہر اس بندیں سلام کرنے ہیں جس بندے تے محمد دی دی راضی ہوئے ساوگا ذرا ساتھ سرے گڑ ای ازینچ رکھنے ہیں زندگی تے کس موڑ ایسا لمحہ نہ گزرے جس وچہ حسنین دی امڑی تیرے تے ناراض ہوئے ہیں حسنین دی امڑی نو راضی کرنے ہیں آئے ترے جمادی اثانی دا دن آئے دا دن دس محرم تو گھٹ نہیں دس محرم ترے جمادی اثانی چکفار کے اگر ترے جمادی اثانی محمد دی دی دا جنازہ نہ اٹھ دا دس محرم ہون دینا اے میرے تو پہلے بھائی علی آمد خیام دی لٹ پہ پڑھ دیا ہیں بھائی غلام قادر جی قسم قرآن دی اگر محمد دی دی مدینے سوکھیوں دینا ہاں صد کے جام کے جام کے جام کوئی کربلا نہ ہو بھی آو اے لئے لئے لوگ بیٹھے میں میں صد کے جام بڑی ذمہ داری نگل کر رہے ہیں جی ایک ایک جملے دے ذمہ داری جی اگر محمد مصفا دی دی مدینے او کھینا نا ہون دی نا کربلا ہوئے ہیں نا کوفت نا شام ہوئے ہیں اے نا مسلمان پہلی ایٹ رکھیا محمد دی دے بوئے تے اگلانا میں صد کے جام بھئی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو صحیب محرفت لوگ بیٹھے ہو میں بسم اللہ کر رہا محمد مصفا دی دی دے دروازے تے اگلانا اے پہلی ایٹی کربلا دی بنیاد ہو گئی آئی اور میں اکثر ویشتر اشرے بچ بھی پہلی مجلس سے جملہ گزارش کر دا قد محرم دا آغاز نہ ہون دا محرم دی او دو آغاز ہو گئے جد محمد دی دی دربار جو خالی والا یہ میں نے انساب نہ دسو ہمیں صد کے جام زندہ بات بھئی کیا بات ہے جد محمد دی دی دربار جو خالی والا یہ نا اے پہلی بنیاد ہے او تھیوں نے لکھ دی تا ہی کوجنی دینا حسین مدین امن دی جھالبے نہیں دیمنی اے چادرہ منگر نہیں دیمنی آ علی اسگر واسدے پانی منگر نہیں دیمنا اے نا اتھے لکھ دیتا ہی کچھ بھی نہیں دیمنا میں یقینا تو انڈے مزاہی تو ہٹ کے گل کر رہے ہاں مگر اے ہی حقیقتیں سارے کا دردان بیٹھے ہو سارے عزتدار بیٹھے ہو غریب تو غریب دی بھائی جن دی اگر ادھا پیو دنیا تو ٹر جائے دین و لوگ تسلیہ دین دین شام حومن والی یہ تھوڑا زین میرے نال بلا میں افسد کے جامعہ جی دین و تسلیہ دین دین قسم قرآن دے حد مو گئی ہے دھی جو اک کو ہائی ہے تو مدین محمد مصطفیٰ جو دنیا چھوڑی ہے تو مدین دے لوگ مولا علی نے بلا کیا دنے محمد دی دین واکھویا دین رووے میں صدق جامعہ مالک بیٹھوڑا پرزہ قبول ہوئے میں تفصیل نال مجیس سوا سے فضیل دے کوئی جملہ پڑے ہے میں تفصیل نال مالکان دی شہادت جتنی میری بساتھ ہے سارے مصحبت بندہ پاری نہیں سکتا دن نو رووے یا رات نو میرے دادا اصطاد اللہ محسین بک جاڑا آلاللہ مقامہ ہو فرمین دی اندی آئین کو چوکھا اچھا رون دی آئی کیبلا فرمین دی اچھا نہیں رون دی ڈکھا رون دی آئی ڈکھا انج رون دی مدینے دی درخت آن دی پتھی آن دی رنگ زرد ہو جان دی آئین مدینے دی دیوارہ حل نہ لگ پاؤن دی آئین مدینے دی لوگ اندی ہیک زہرہ وین کیتا مدینے دی دیوارہ ڈھے پوسن آدمی دن نو رووے یا رات نو رو مولا میرے کناتے تسا امام برگاہ بیٹھیو جڑی امام برگاہ تعمیر کر دیو تاون کر دیو مالک توڑے رزق بخت چیزا فاؤے میں دھول کر دی دی سرزمین تے جملہ کھاں زندگی دا بھائی جن پہلا امام برگاہ بنایا مولا علی رنی محمد دی اے تسا امام برگاہ میں دنا رکھ دے کسر ابو طالب کسر زین اللہ بدین کسر شبیر اے نام رکھ دیو نا اے جڑا مولا میرے کنات مدینی تو ترہ میل باہر امام برگاہ بنایا اے او دا نا رکھے آئی بیت الحزن رومنہ لگ گھر تیسے دن مسلمان او بھی جلا چھوڑیا آج نہیں رومنہ تے کدہ رومنہ چھے میں صدقے جا ہوا آج دن حسنین دی یتیمی دہ دن دے اے جڑی رات آ رہی اے شام غریب آن دی رات میں ٹھیک آخرین اچھے اے جڑی رات آ رہی ہے نا شام غریب آن دی رات میں صدقے جا ہوں اگلے جملہ چاہ چاہ سیاہ کھا شام غریب آن آج دی رات اچھ فرق کی شام غریب آن علی دی دی جلی چوب لے کے پارا دیتے تیرے ویند دی آواز میرے کن تک پہنچنی چاہی دیے میرا علم تے ہاتھے آج دی رات جنابِ علی زہرہ دی کبر دا پارا دیتے ہاں میں صدقے جامعہ ہونے رونے ہو بھئی زندگی دراز ہے بسم اللہ کرہ بھئی ویند کر دے میں نو کرہاں بسم اللہ کرہاں آج دی رات میں بسم اللہ کرہاں آج دی رات جڑی آ رہی اے علی بادشاہ جنابِ سیدہ دی کبر دا پارا دیتے کیونکہ جدو میں صدقے جامعہ بھائی جان رو کہاں دی رہے کدھے کسی کبران دے بھی پارے دیتے قسم قرآن لیے سٹھ وسیعت کیتی ہے مولا امیرِ کائنات اور جنابِ سیدہ سامنے بہا کہاں دی رہے یا علی میرے یہ سٹھ وسیعتاں پہلی وسیعتیں میرے کبر ہیک جاتے نہ بناوے دوجی وسیعتیں میری کبر دا نشان میں ٹا چھوڑے تریجے وسیعتیں میرے حسین نو ترے بڑی لگ دی چوتھے وسیعتیں میری کبر دا پارا دے بھی پنجمی وسیعتیں میری کبر دے قرآن پڑے چھوڑی وسیعتیں مولا میرے حسین نو ترے بڑی لگ دی مولا جد آرام کر دا ہیک جام سجے رکھ دیا ہیک جام خبے رکھ دیا رات اٹھ کے میرا پوتر ہیک دفعہ کے اما پانی ہائے تکار چھوڑو نا جس پاسے رخ ہوئے جام اٹھا کے سامنے لے آنیا اگر میرے پوتر پانی منگیا تھے نہ ملیا میں کبر چھوڑی میں بسم اللہ وانہ بالک توڑے وین کبول کرے بھائی سونا محول بن گیا میری میت کبر چھوڑی برداشت نہ کرے سے بھائی غلام کا در بڑے لمبے جوڑے مسائبیں میں انجھ سمجھے جو میں بلکل منزل قریب کرا اگر اتھے کھلوتا رہو اتھے پہنتی چالی منٹ لگ دن اوکھی گئی دھی محمد دی زخمی گئی دھی محمد دی باوزو کھلوتا علم تے ہتھے یقینا کوئی سنت ویر بیٹھے ہو سو تو سشیعت مادی جھولی تو مسائب سنن دیا دیو اہل سنت ویر آواز تے ہک نیاں دینا چانا ادھے بھی نیاں یا دیو اے قرآن سامنے رکھ کے نیاں دینا چانا اگر او نیاں زین چاہ گیا کوشش کر رہے ہر ہاتھ سینے تے آوے نیاں دے رہے ہاں جی میں کلمہ پڑھ کے میں نیاں دے رہے ہاں جی چودہ دیکھے چارج کھلوتا میں ذمہ داری نہ جملہ آخری دل دکھے معاف کر رہے ہاں سخت نہیں ہیں ستر غربہ تالی نیاں دے رہے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیون ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فاصل من اس کلمہ دی قسم جی میں نیاں پہ دین دے مدینے چی محمد دی تھی موئی نہیں ماری گئی ہے میں صدقے جاما وین کرو زندگی دہ کوئی پتہ لئی میں صدقے جاما جوانی امانو بھائی بینہ نصیب ہو وزونا محول بن گئے ہر آقوے چانس ہوتا رہے ہیں اس وڈی ستر تھے کوئی نہیں نا موئی نہیں ماری گئی بھائی جان بینہ نصیب ہو وکھے میرے پاسے مدینیوں یہ جو تو دربار تو میری شین واپس آئیے نا جی دربار تو واپسی تترے جمادیو ثانی تو پہلے یہ جتنے دن زندہ رہی ہے نا اے ویڈکھا لفظے میں جتھے جتھے پردہ آ رہے ہیں قیامت دا منظر بنے ہیں جب تک زندہ رہی ہے نا میری شین خبہ رخصار پترہ تو چھپا دی رہی ہے کوئی ہی جڑا سمجھے بھائی کوئی ہی جڑا سمجھے میں صدقے وین کر نازیم عبادتے خبہ میرے بسم اللہ خبہ رخصار چھپا دی رہی ہے میں پانچ دن ہو گئے ان میں اکھا نہ رویت پڑی پانچ دن تو میں یہ ممبر پاک تے پڑھ رہے ہیں اور دھول کر دی دی سرزمین تے بھی جملہ دے وہاں یہ دل بند سرکار امام حسین علیہ السلام فرمان دیں میں ایک دن اپنی امہ جان کو لیٹی آس میری امہ جان دیں رخصار تو تھوڑا جانک کپڑا ہٹے ہیں میں پریشان ہم ہوں جو ماں میرے تو رخصار چھپان دی کے ہوں گئے میں جلدی میں صدقے جامعہ بھائی پتران دیں زندگی میں سمجھ گئے ہو بھائی جناب حسین بادشاہ فرمائے تھوڑا جو کپڑا ہٹے ہیں نا امہ میں تھوڑا جو اور کپڑا ہٹایا جو کیڑی وجہ ہے ماں رخصار کیوں چھپان دیئے ہائیکار چھوڑی صدقے جامعہ امام حسین علیہ السلام میری چیک نکل گئی ہے جب میں گار کیتا ہے میری ماں دے رخصار تھے پانچ انگلیاں دے رشال ہو ان پتہ لگتا ہے میں لگتا پاک کھا میں صدقے جامعہ جب تک زندہ رہیے ماں رخصار چھپان دی رہیے میں اگے بھی دلیل دیتی ہون میں پھر باقی ہے پیش کر رہے ہیں ایک نوجوان نوجوان اس اپنی زوجانو تمہچا ماریا زوجان تمہچا ماریا جذباتی ہویا گھر میں کوئی گال لائی اے گھرامی ٹینشن وہ اچانک اس اپنی زوجان تمہچا ماریا زوجان چھپ کر گئے اس گال کوئی نہیں کی تھی اس ناشتہ کوئی نہیں کی تھی دفتر چلا گئے دفتر کرسی تے بیٹھے تے یک دم ایدھا غصہ تھڑا ہویا اس آکھے میرے بچیں دی ماں آئی میرے کو زیادتی ہو گئی میں نئی مارنا چاہیدہ میں ہتھ اٹھایا ہے میں ماریا ہے میں ان جانے کار میں سوری کر لاندھا میں مادرت کر لاندھا آخر گزارہ کرنے آخر بچیں دی ماں اسی تے ساری زندے بار رہنے آ وہ کہا رہا ہے زیادتی بات آس میں اس نے ماریا ہے میری زوجہ میرے نہ بولنا نہیں ادھا جہاں میں گیٹتے آئے اس آب کھولے ہیں میرے منگے بغیر اس پانی دیتے ہیں میں نے کھانا دیتا ہے میرے کوڑ بے گئی میں کھانا نہیں کھا دا میں پہلا جملہ آکھے میرے کو گلتی ہو گئی میں تنچاٹ باری تو آخر بچے دی ماں ہے میرا دل کر دا مائک تو اٹھا میں تو اڈگر لگا اشارہ کر دا میں سوری کرنا میں نئی مارنے چاہیے میں دفتر بے کہ من خیالہ ہے میرے کو زیادتی ہو گئی قسم قرآن دے شہور دے سامنے سار جو کہا کیا دی تو سا ایک ماری ہے نا من دس مار لو تُسی میری شریعہ کو میری مجالی میں ہتھ اٹھاوا دول کر دیا دو کتنے جملہ دےوا تو اسے قریب آکھے دی ہکو میرے بانی ہک دی جا دس مار لو مگر من دیاں دے سامنے نہ مارے آہ میں صدق جاناں آہ میں بسم اللہ کرام مالک توڑا نوکارا جوانیاں مانو میں بسم اللہ کرام من دیاں دے سامنے نہ مارے تُسی تماش مار کے دفتر توڑ گئی اور میری چھوٹی تھی میرے گوڑ بے کے دی ماں اب وہ کیوں مارے آہ اوہ پران دی کسنیاں نہیں رومنا تے قدر رومنا ہے بھائی غلام کا ترجنابی زینب آد یہ نا کمینیاں میری مانو میرے سامنے مارے آہ اوہ ایسی آدر نام آر اوہ محمد دی اللہ اکبر کہنات نہ کوئی غم نہ دیکھ میں بسم اللہ کرام جوانیاں مانو بس میں وین شروع کرام اکھا ٹیم گزاریاں آیت اللہ وائلی آیت اللہ وائلی ایران دی آیت اللہ وائلی بہت عقید دی عالم دین آئین عالم خواب اچھ مسائب بڑا پڑ دیا عالم خواب اچھ سرکار امام حسین اللہ السلام دی زیارت ہوئی چھی امام حسین اللہ السلام فرمائے وائلی تو بڑے مسائب ساڑے پڑ دیں دس خان تیرے ذین سب تو سخت مسائب کیڑ ہے آج نے مولا توڑی گردن تیرے ذربہ چلی گیا امام فرمائے اس تو بھی زیادہ مولا توڑی اکبر برچی لگی وائلی اس تو بھی زیادہ مولا توڑی اس کرنہ تیر لگ گیا وائلی اس تو بھی زیادہ مولا توڑی یہ بہنے دی چادرہ لے گئے وائلی اس تو بھی زیادہ قدمت یہاں تلا کے مولا تساد سوت تو چوکھا مسائب کیڑ ہے آج نے وائلی میں حسین ابن علی پیادہ اللہ کرے میرا پیغام سمجھ جاؤ تو رومن واسطے زندگی دا رومن بن جاندہ ہے یہ ایسا ستر غربہ تاری اس سے آج نے امام حسین اللہ سلام فرمائے وائلی میرا جملہ یاد رکھیں میرے یہ تینہ ذربہ تو چوکھا علی اکبر دی برچی تو زیادہ علی اصکر دی تیر تو زیادہ کاسم دے آئی ہائے کار چھوڑی نا آئی تا رومن سارے محسد کے جانا اور بہن نصیب میری ماں دویڑ آئی تیر ست فوجی میری ماں دروازے تیر آگوں نہ لائی تیر دروازہ ہونا سکیا تھلے میری ماں آئی محسد کے جانا تیر دروازے تو ساری فوج اندر گزر گئی آئی ہونا اندر جا کے میرے بابے دے گالے ویچ رسی پائی آئی دل دکھے معاف کرے ماتم سونا لگ دے ہر جوان سینے دے ہاتھ مارے ہو سجر ویلی حسین دا جملہ یاد رکھی ہی تو میرے بابے دے گالے ویچ رسی آئی ہی تو کمینے میری ماں پہ مرین دے آ رہے سب سے وٹا محسد میں پرشان آس میں بابے نوچھڑا ماں یا مال آمین صدقے جاہو زلد کی درازہ میں بسم اللہ کر آمین بابے نوچھڑا ماں یا مال نوچھڑا ماں بسم اللہ بھائی جب تک زندہ رہیے سجے ہتھنال تس بھی نہیں پرسکتی اچانک اپنے ہتھنال پترہ نوچیار کی تس بیٹو جاؤ نانے دی کبارتے مہیا اتنا ٹیم ہے جی میں بلکل وین پڑا جی جاؤ نانے دی کبارتے میرے واتے دعا کرو چھوٹے چھوٹے امام حتھان تے ترپے نشازہ دے جناب فیضہ نے مخاطب کر کے جناب سیدہ فرمائے میں جا رہی ہے حجر عبادت اچھ میری تسبیدی آواز آندھی روے سمجھے بطول زندہ ہے تسبیدی آواز بند ہو جے سمجھے بابے کو لٹور گئی ہے مگر فیضہ ایک گل زینچ رکھی میرے پوترہ آمینہ پہلے کھانا دے میں دعا منگو شاہلہ چھوٹی اولاد دیمانہ بڑھے یہ صدقے جاوہ پہلے کھانا دے میں پھر میرے پوتر میں صدقے جاوہ پہلے کھانا پھر میرا دسنہ آمینہ بچرے میں بہوں پیارے نانے دی کبر مولا حسن سجی پاسے مولا حسین کبھی پاسے مولا حسن بات چاہ کہ نانا زاکر پڑھ دیں جو نانا حسن بات چاہ کہ میری ماں بیمار ہے میں ہر زاکر کے ہاتھ جوڑ کے پیر کیتا ہے بیماری ایک نقص ہے نقص آل محمد تو دور ہے اے امام حسن نہیں آکھے جو میری ماں بیمار ہے چھوٹے جہا ہاتھ نانے دی کبرت رکھیں نانا میری ماں زخمی منزل قریب ہوگی میں نہ کر رہا بسم اللہ تھوڑے ذہن بیدار کر سو بھائی ہر جوان عبادت کر رہے میری ماں زخمی نانا دعا منگنا ہے کبر رسول چوواز نہیں آئی دو جوین کیتا ہے آواز نہیں آئی تری جوین کیتا ہے آواز نہیں آئی امام حسین بات چاہ ہی قدمہ واد کے نا حسن ویر دے ہاتھ نڑھ ہاتھ لا ہے ویر تو سا امیر ہو میں کر بلا دا گریب امیرہ نہیں پتا کہ میں منگی دے ہیں پارشوڑے جملہ امام حسن ایک پاس ہی ہوئے جناب حسین ان نانے نہ لیٹیں جو میں ماما پترہ نہ لیٹتی ہیں سجھا ہاتھ نانے دکھا بڑھتے نانا نانا میری ماں زخمی نانا دسانا میری ماں سجھا ہاتھ نال تسویر نہیں پڑھ زگدی کیڑا بند جلہ ہاتھ رکھے کہ ماں تم نہ کرے نانا دسانا ساٹھ بند آکے میری ماں دے دروازے تیاغ لائیے نانا دسانا آکے جلدہ دروازہ پیچھے پترہ دی تیوار درمیانے ساٹھی ماں نانا دسانا جی کرا میں بشم لکرہ پترہ دیا زندگی ہوگے نانا دسانا آز دی ماں ڈا 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 میں صد کی جام آز زندگی درازہ چوتھا وین جو کی تا چا چا سائیں کبر رسول پھٹ گئی مظلوم کربلا کمر تک نانا باہر آئے حسین دس آر یتیم ہوگے وین کرو میں صد کی جام زندگی درازہ ہوگے آواز آن رٹ جاؤ یتیم ہوگے آئی تو جی لان کی تہ تو بھی راب آج پہن جس مات مغر آئے امام حسن کے امام حسین پچھے تجھا مور بڑے جناب حسین جھن گئے رو کی حسر بھی میرا انتظار کرو میں بھی آز دی میں صد کے جاواز زندگی درازہ ہوگے نو کرا جی مکروز جھولیاں بیدار کرو جی حاج تمند جھولیاں بیدار کرو جی بیمار جھولیاں بیدار کرو ستر خور بطارے گار چائن جناب بھی خانا لے کے آگئی پہلے کھانا کھو مامی حسین قدم اگباد کیا دن او تے میرا امیر بھی رائے پہ جان دا دی میں کرب لاد گریبا نا دی پردہ نا پا ساڑے نان دس یتیم ہو میں صد کے جاواز زندگی دراز ہوگے یتیم ہو گئے ہو اور جناب پھرز دروازہ کھولیاں ان کھولیاں جویں آسمان تو بجلی ڈھان دی میں تینج پردہ پی جویں کاری قرآن پردے نماز نماز پردے جناب سیدہ دل ایتی ہر کوئی آئے نہ حسین آئے نہ جناب زینب آئے آئے دھول آلیا ہاتھ مک گئی جناب زینب آلیا دروازہ دو پچھروں بھی کھلوتی اکھا جملے نیاز مولا جسما تم کرنے جدہ کہ ماں دروین کر لے اسے جناب یاد امہ ڈسا آج میرا باب کھلوتی آؤ کھا جملہ یا کھا جملہ میں صد کے جام میں نو کرا بسم اللہ کرا آج میرا باب کھلوتی آدھ جی علی بادشاہ کھلوتی جناب زینب آدھی ماں باب دے سامنے من ماں دے جناز تیوین کر دیا شرم دی گرا بند جی رہا رکھے تم آدم نہ کر آق آئے زینب عوض سامنے لین نہیں کی تھا عوض کی خطبہ دی تیجد پانچ لاکھ بدماش تیاد رہن جی نہیں دور سک دی با گی دی بین میں صدقے جام زندگی در دو بس بھائی میں نہ ہستی نہ غسل کد نہیں پڑ سادھے وات نمون غسل لئی جناز تیار ہو رہے آو کی سطر میرے دلعہ کے آخر بند تا سادھ کوئی نہ کوئی دنیا تو گئے قرآن چوا جناز گھر رہن گے کمی قبر استان جا کے قبر کر دل تے پھر اعلان کر دن پھلان دا بیٹا مر گئے پانچ بجے یا چار بجے جناز ہو سی ہنجے گالے علم تے ہاتھ تے جے ہائی کرو تو جملہ دی رہا قرآن چوا زہ رہا مظلوم اے جناز اعلان کوئی نہیں ہو یا آدھر میں دفنا مر نہیں چلیا میں چھپا مر چلیا میں صدقے جام میں بشملہ کر میں جی کر ہاں میں صدقے جام زند کی دراز ہو ہے آدھر میں دفنا مر نہیں چلیا میں چھپا مر چلیا دو جی بات پہلے قبر نہیں نکلی بکی یہ سیدہ تا جناز را کے مولا پیل چنال قبر بنائی یہ اور دیک میرے پاس جنازہ اٹھے آئے جنازہ اٹھے آئے چار قدم جنازہ لے گئے اچانک مولا علی دی دی پہ یہ حسن بچڑا تیری ماں جنازے تھلے بچی کا اوڑے قریب آگ بابا میری بہین زینب کی رابند جل ہاتھ رکھے تی ماں تم نہ کرے اس مولا کا جنازہ رکھو جنازہ زہراد رکھے اے اوہ سجنہ پہ لیا کیا زینب بچڑا گھر دل جو قدم تی عطلہ کے بابا تین جو بابا نال حسن حسین جو نال عطرہ تکیم بابا عنا شیعہ جنازہ تل امی کیا میں اپنی مات جناز نال ناج ماں رو کیا در میں در دم تا کی ستی نظر تی رکھ تی ونج کو آج یا علی زہر تی چناز نال پچھلی دن یا من دیتا اوہ دکی میں پردہ کی تو جو دن ناؤ لاکھ ودم آج چناز میں صدقے جا میں زندگی در دو بس بیاس جملہ پیاد دینا مولا میرے کنا تو سیدان دپن کی پہ بے کہ اپنے ہاتھ نال قبر دن شان بیٹے مٹے لے رویہ تو کیے رویہ تو کیے ترے جماعت دی سانی سیدان دپن کی تے اپنے ہاتھ نال کبردہ نشان مٹائے مٹا کہ مولا علی گھر جو آئے دروازے تیلی دیا دیا کھلو دیا او یال اسے مولا کیا زینب چلا اندر بیج اور بابا تو سب بکیے گئے حسن مسلمان تو ڈر لگ دائے اسا گرتے مت آؤ آگ لے کہ آج جنہ سا ایمان مار میں صدقے جام زندگی دراز ہو دے قدر ویتری پڑی آج پردہ پہ میرا عالم تے ہاتھ نیاز مولا آج جمع رازے نے چاہ گیا ایک دپس سار تے مات ام ضرور کر آئے قرآن چواب آئے جان تر جمع دی ثان دے دن گزر آئے چار دی رات گزریے آئے دو چار دا دن آئے چار کمین تلوار لے کے بقی آگئے انہا کیا قبر کٹ کے سزار آدھا جنازہ پڑھنا ہے پتر کیلے خیال چھ بیٹھی ہو میں تسچی روائد پہ پڑھ دا او سے جناب علی بادشا تلوار نے آمی چوکٹ دی انہا کیا حیاء کرو او زہراد پہ زخمی ہو اے کی کرا میں نہ کرا بس میں لکھ رہا میں نہ کر جوان یا مار ہو سمول علیہ کے خبردار او زہراد جو قبر علی پاس سے نہ لے کیا ایدہ حق نہیں ملیا میں چھپ کر گیا درواز دیا کی لگ گئے میں چھپ کر گیا اس مولی کے خبردار سہراد بھی خبر نہ پٹیا قرآن چواج نہ پہ زہن دوین آئے روک بابا توری دیر پہلے ہو بندہ گزری ہے جس میری مان او جان ماری ہے او گزری ہے او جس میری مان تہتر واز سٹ ہے ہاتھ بلند دعا کریں